اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار گرکٹسو پاکستان ورسز نیوزی لینگ جہاں دوستو چوتھا ٹی ٹوینٹی میچ اب ہونے والا ہے اس کی پلینگ الیون فائنلائز کر لی گئی ہے اور سمجھے کہ ہمارے پلے اب شاید کچھ پڑے گا یا نہیں لیکن ہے بہت مشکل جو حقیقت ہے جو ریالٹی ہے برحال پاکستان نے جو بڑے ڈسیجن لی ہے اسپیچلی پلینگ الیون کو لے کر سابزادہ فران اور حسیب اللہ خان بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے اور اس کے علاوہ آزم خان کو ابھی بھی ایکسٹر چانسز دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ افتخار ہم ان کو بھی ٹرائی کریں گے ٹھیک ہے سریز تو ہار گئے ہیں سریز تو ہماری حاصل انگل گئی ہے اب وہ کم از کم جو دو پیچھے میچز باقی ہیں آزم کو بھی سارے میچز دو اس کے علاوہ سائم عجوب کو بھی سارے میچز دو یعنی کہ دو ہی پڑھ ہوئی ہیں اس کے علاوہ افتخار کو بھی سارے کھلاو بابر اور عزوان کو بشاک آپ آبو ریسٹ کروا سکتے ہیں بابر نے پہلے بھی کیا ہوئے ہیں اور بابر نے اب بھی کر کے دکھا ہے سیم ہے فخر زمان کے ساتھ فخر زمان کو فیصلہ ٹرائی کریں گے کیونکہ فخر زمان کے لیے اس نمبر کی اوپر سیٹ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ فخر زمان وارڈ کاب کے لیے ہمارا مین ہتھیار ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ نمبر چار پہ پاکستان کو بڑی دشواریوں کو سامنا کرنا پڑا تھا لیکن فخر زمان ایک پرفیکٹ بیٹر پاکستان کے لیے ثابت ہو سکتے ہیں حالانکہ پانچ اور چھے کا ابھی بھی اللہ ہی حافظ ہے بہترین سیٹنگ نہیں ہو پا رہی ہے افتخار کو ٹرائی کیا آزم کو ٹرائی کیا لیکن سکسیس ہو ہمیں کسی بھی پلیئر کی طرف سے دیکھنے کو نہیں ملی ہے اب پاکستان کا جو نیا اپننگ جوڑا ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس ٹی ٹوینٹی میٹ کے انترہ اگر زمان ریسٹ کرتے ہیں تو سائم ایوب اور سابزادہ فران جب اپننگ کریں گے اگر بابر بھی ریسٹ کرتے ہیں تو حسیب اللہ خان جب ونڈر میں بیٹنگ کریں گے اس کے لئے ہم نمبر چار پہ فقط زمان پانچ چھے پہ افتخار اور آزم سیم رہ گے اور ہمیں کرنا بھی جہی جہیے باقی نواز کو بھی آپ بہنے کی ٹرائی فیلال کریں یا اور پلیئر زمان خان کو آپ نے موقع دینے وسیم دینر کو جانے کے میچز کھلائیں تو اب وہ جو سپیچلی اگر جو ہے سریز جیتنے کا بوت ہمارا پورا ہوئی نہیں سکتا ہے لیکن اس سریز کا جو مقصد ہے کہ ہمارے جو جنگ سر پیچھے باقی بینچ کے پر بیٹھ ہوئے ہیں ہم ان کو یوٹلائز کریں ان کو موقع دیں تو سابزادہ فرحان اور حسیب اللہ خان کی اب جناب باری ہے کہ ان کو اب موقع دینے اور ظاہر سی بات ہے جب آپ نے دیکھ لی آئینے میں آپ نے سب کچھ دیکھ لیا کہ ہمارے جو ٹی ٹوئنٹی کے ریزلٹس ہیں آپ کے سامنے جو تین ٹی ٹوئنٹی بچے ہم نے یہ ہارے سے پہلے کے ٹیسٹ کی اگر آپ بات کر دو ہاں پر بھی کچھ اچھے نتائج تو نہیں تھے تین زیروں سمسٹرینے سے ہارے ہیں لیکن بابر کو اور عزوان کو اب ریش کروا کے یہاں پر جناب جتنے بھی پلیئرز باقی یعنی کہ پیچھے بچوں انہوں سب کو اب موقع دینا چاہیے آزم اور افتخار کو کھلا دو اب دو میچز باقی پڑھے تین کندر انہوں نے کھاڑا کچھ نہیں اگر دو کندر انہوں نے کھاڑ بھی لیں گے تو کیا کرنے گے تو کم از کام ان کو بھرپور موقع دو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ تو نہ کہہ سکیں ہمیں موقع نہیں ملے تو اس کے علاوہ اگر آپ اوپر سے پلینگر احمد دیکھیں کہ صاحب زادہ فران صاحب عجوب حسیب اللہ خان اس کے علاوہ اگر بات کر رہے تو فخر زمان آزم خان افتخار احمد اس کے علاوہ وسیم جنئر محمد نواز شاہین زمان اور حارس روفو بھی آپ جانے کہ اس کو بھی ٹرائیب مجبوراً کرنا پڑے گا اپڈیٹ سے چلے گئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا